جنت کیا ہے جہنم کیا ہے اس سوال کا میں نے جواب تو دیا پھر بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ جنت کیا ہے جہنم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ظاہر ہوتی ہے تو جنت کی نعمتوں کی شکل اختیار کریں بھوریں خسو جنت کی بہاریں جنت کی شہد جنت کا دودھ جنت کا پانی جنت کی بہاریں جنت کی آب و ہوا جنت کی سائے جنت کی مسرتیں جنت کی کامیابیاں خوشیاں جنت کی خوشبویں جنت کی مہک جنت کے پھول رضاِ خدا بشکل جنت ظاہر ہوتی ہے اسی طرح مولا کا غزب ظاہر ہوتا ہے تو جہنم یہ شولے یہ شجرِ زقوم یہ چیخیں یہ شہیق یہ زفیر یہ جہنم کی آگ یہ جہنم یہ تمام چیزیں مولا کے غزب کا مذہب اس کا غزب ظاہر ہوا تو جہنم اس کی رضا ظاہر ہوئی تو جنت اب سب کسے چاہتے ہیں اس کی رضا کو چاہتے ہیں اور سب کسے بھاگتے ہیں اس کے غزب سے اور بھی کچھ بولو تفسیر میں اور کیا بولیں گے مسجد میں اور کیا بولیں گے اگر تم اور سننا چاہتے ہو اتنا سنو تھک جاؤ گے آو تعلیم میں تو تھک جاؤ گے انشاءاللہ تم کہاتے ہو تفسیر میں کتنا سنائیں گے بات سمجھ میں آئے یہ ہے یہ عام محفل ہے اس سے زیادہ اور کون سناتا ہے اور سنائیں گے بھی تو عوام بھی محروم ہو جائیں گے اکثریت محروم ہو جائے گی میں بولتا چلا جاؤں گا سر سے بات چلے جائے گی اوپر تکاد اسی لیے خان خان میں آؤ یہ تو سیمپل ہے سیمپل بس کرکا چلے جاتا تو میں ہی کیا کروں کسی دکان میں نہیں فقط ہماری دکان میں سیمپل بس بلکہ جا رہے ہیں مٹھائی کی دکان میں گیا انہیں بلیا یہ سیمپل ہے گھر کو آؤ یہ حلوہ جو ہے ٹھوکرا بھر کے دیتا ہوں گھر کو آؤ جائیں گا نہیں جائیں گا اب جیسا سیمپل فری دیا گھر کو آؤ تو ٹھوکرا بھر دم کا روٹ پچاس کلو دیتا ہوں سیمپل فری دیتا ہوں برابر جہاں گا السلام علیکم کل باہدہ کر رہتے ہیں میں بھول گا نہیں ہوتل میں گئے بلال ہوتل میں آپ تو نہیں ہیں نا مثال کے طور پر انہیں کیا کریا سہری کا انتظام کرتا ہے کر کے بولا کل گھر آئیے آپ آج ایک دن کل آپ پورے گھر کو لائیے کھانا کھلانے کے لئے تیار جائیں گے نہیں جائیں گے السلام علیکم بھل جائیں اسی طرح یہ جو ہے یہ سیمپل ہے گھر آئیے جو چاہے پوچھئے حق جائیے ہم تو ہم تو بولتے جائیں گے ہم تھوڑی بولتے ہیں ہم تو گونگے ہیں جو بولنے والا ہے بولتا جائے گا آپ سنتے جائیے اِذَا اُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيخًا وَحِيَ تَقُور تَقَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْضِ جب بھی جہنم میں ایک پوجھ ڈالی جائے گی ایک دو ادمی جائیں گے نہیں یہ کئے 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 ساڑھے ساڑھے دس بجے سے لے اب تک اتنے مجمجمانہ ایک آتا پھر انہیں بھی چل جاتا آنکھو آنکھو دیکھتا اس کا ساتھ ہی نہیں ہے وہاں پہ چل جاتا پھر ساتھ آئے یہ مدرسی اندازیں بھی آتا قُلَّمَا اُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَعَلَهُمْ خَزَنَتُوهَا جب جہنم میں ایسے نہیں جائیں گے اکیلے اکیلے نہیں ملکے جائیں گے قُلَّمَا اُلْقِيَا فِيهَا فَوْجٌ جب ڈالی جائے گی ان کی فوج اس میں جہنم میں اُلْقِيَا فِيهَا فَوْجٌ سَعَلَهُمْ خَزَنَتُوهَا جہنم کے خازن پوچھیں گے جہنم کے جو فرشتے ہوں گے جہنم پر جو نگران فرشتے ہوں گے جہنم کو چلانے والے جہنم میں فرشتے ہیں جہنم میں فرشتے ہیں جہنم کو بھڑکانا جہنم کو باقی رکھنا جہنم کے دوسرے کام نبتانا اُنہی کا ذمہ ہے جہنم میں ہیں لیکن اُن کو عذاب نہیں ہے جہنم سے تکلیف نہیں ہو رہی ہے ہیں جہنم میں لیکن ان کو تکلیف نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بندگانِ خدا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اللہ کے مقبول بندے جہنم میں رہتے ہیں تو عذاب سے عذاب نہیں ہے ان کے لئے اگرچہ کہ جہنم میں نہیں جلتا اللہ نے انہیں محفوظ رکھا جہنم کے عذاب سے جہنم کی تکلیف سے جہنم کی لو سے جہنم کی گرمی سے جہنم کے حرارے سے حرارت سے آگ کے شولوں سے اسی طرح مولا اگر تم سے راضی ہے تو دنیا کے کئی غم بھی کیوں نہ رہیں غموں کی دھوک میں غموں کی برسات میں تم خوش رہو گے آرام سے رہو گے وہ راضی رہے رب راضی رہے تو سب کچھ ہے رب راضی تو سب راضی جس کا رب اس کا سب جب بھی جہنم میں دالی جائے گی ایک فوج تو جہنم کے جہنم کے جو نگران پرشتے ہوں گے جو وہاں کے جہنم پر مخضر کیے گئے ہیں وہ پوچھیں گے علم یاتی کم نظیر کیا تمہارے پاس کوئی درانے والا آیا نہیں دیکھو زکاة نہیں دینا سو نکر ہو جہنم میں جلو گے بولنے والا آیا نہیں دیکھو بے نمازی پن چھوڑ دو بولنے والا آیا نہیں دیکھو یہ کیا ہے سینما مت دیکھو بولنے والا آیا نہیں دیکھو ننگی تصویریں مد دیکھو بولنے والا آیا نہیں دیکھو غیبت مت کرو غیبت ہمارا کام چغلی ہمارا رکھا تو دھرانے والے آئے نہیں تو بندگانے خدا عرضے کر رہا تھا کہ دھرانے والے پیغمبر ہوتے ہیں اور جب حضور کے آنے کی وجہ سے حضور کے آنے کے بعد پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا انبیاء علیہ السلام کے جانشین یہ علماء کرام علماء کرام ان کا کام ہے دھرانا آج مولوی لوگ بھی کہاں دھراتے ہیں معلوم یہ مالدار جو ہے سوٹ کھانے والا ہے بلتے نہیں اچھے ہیں کہ اجمان ہیں جلے جائیں اب یہ اجمان جو ہے تاڑ کے جھاڑ کو بٹھ انہوں بٹھا دیا حق گوئی نہ رہی وائزِ قوم کی وہ پخت خیالی نہ رہی برخ طبعی نہ رہی شولہ مقالی نہ رہی حق گوئی کہاں رہی خیر بندگاہ نے خدا عرضے کر رہا تھا کہ دوزق کیا تم کوئی درانے والا نہیں آئے انبیاء آتے ہیں وہ دراتے ہیں اور انبیاء کے جانشین جو ہوتے ہیں العلماء ورست الانبیاء سرکار نے فرمایا کہ علماء جو ہیں وارث ہیں انبیاء کے تو علماء اور صوفیہ کا یہ کام ہے یہ اور حق گوئی کا کام جس قدر صوفیہ نے کیا ہے علماء نے بھی نہیں کیا حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اہل دولت اہل حکومت سب پر تنخید کی کڑی تنخید کی حسن بسری اور تمام پیرانے سلسلہ نے حق گوئی سے کام لیا قُلَّمَا أُلْخِعَ فِيهَا فَوْجُنْسَعَلَهُمْ خَزَنَتُهَا عَلَمْ يَعْتِكُمْ نَزِيرٌ خَالُو بَلَا خَدْ جَعَنَا نَزِيرٌ تو کہیں گے جہنم میں جانے والے ان سے پوچھیں گے فرشتے جہنم کے کیا کہیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا نہیں تو یہ کہیں گے خَالُو بَلَا کہیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں خَدْ جَعَنَا نَزِيرٌ آیا ہمارے پاس ڈرانے والا فَقَذَّبْنَا ہم نے اسے جھٹلایا اسے جھوٹا کہا پیغمبر آئے انہوں نے عذابِ خداوندی سے در آیا جہنم سے در آیا لیکن ہم نے کہا کہ تم جھوٹے ہو فَقَذَّبْنَا کیا اللہ نے کچھ اتارا نہیں ہے کوئی وحی وغیرہ نہیں اتاری ہے یہ جو تم وحی سنا رہے ہو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی بتا رہے ہو اسے یہ اللہ کی وحی نہیں ہے ہم نے کہا پیغمبروں سے ہم نے کہا اللہ والوں سے تم تو کھلی گمراہی میں ہو